انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوہ نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے اوریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَقُبُ الْنَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ اِلَّا حَسَائِدُ عَلْسَنَتَهِمْ معاز او معاز جبل کے بیٹے فقلت کا امو کا یبن جبل فقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماں ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا زبان سے دل آزاری کے بول خیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکیم کے لیے اپنی انانیت کی تسکیم کے لیے اپنے اندر کی تسکیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اب نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسوں چھپانے کے لیے آپ نے موں مدینے کی طرف موڑ دیا اور اُدھر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَمَّقَالَ يَا مَعَادْ اِنَّا أَوْلَ النَّاسِبِي الْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحَيْثُ قَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بیزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آذاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آسووں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانکاؤں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایوہ الذین آمنو صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا ایوہ الذین آمنو یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ آیا ہے یا ایوہ الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایوہ الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا يسخر قوم من قوم کسی کے دل آذاری کا بول نہ بولنا اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آذاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا لَا نِسَا أُمِّن نِسَا یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بول نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل لواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم دلوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں کے تالے لگالو اگر اپنے نفس کو فاقیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو جو اخلاق کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق مناؤ نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلمین صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم یستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بیدائے یعمل بیدائے وینفقو على نفس ہی ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے لا تسائر خدک لنناس چھو میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سی بنی ہونے ایک زبان کا بول ہے نا بول ہے بول تو دلوں کو پھڑ دیتا ہے لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پر خشونت ہوتی ہے چہرے پر وحشت لیاتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا لا تساعر لا تساعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے تناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہا نا 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 یہ کام بھی نہیں کرنا اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے نظروں سے شولے برساتا ہے اللہ نے کہا نا 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 وہ بھی نہیں کرنا تیری نظر میں بھی پیار ہو تیرے چہرے پر بھی محبت ہو تیرے بول میں مٹھاس ہو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے پاک ہے ورنہ یہ گندہ ہو گیا یہ غلیظ ہو گیا یہ نا پاک ہو گیا اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک عبادت بناو اپنے اللہ سے تعلق بناو نماز روزہ حج زکاة دلاوت کے ذریعے دوسرا اللہ کے بندوں سے عبادات میں کسرت مطلوب نہیں ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے اعتدال ہے میرے نبی نے نماز لمبی پڑھیں تو اللہ نے روک دیا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْخَا میں نے تیرے پر میں نے تیرے پر قرآن اس لئے تھوڑا ہی اتا رہا ہے کہ تُو لمبی نمازیں پڑھ 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 اپنے آپ کو تھکا لے درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا دولہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَدْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تبلیغ کر درمیانے درجے کی نماز پڑھ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے جب اخلاق میں زور دکھایا جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا تو اللہ تعالی نے اعتدال کی وجہ اور آگے بڑھنے کا حکم دیا شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا شاباش بھی دی پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما یسترون مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم ما انت بنعمت ربک بمچنون وانن لکل اجرا غیر ممنون واننکا لا علا خلق عظیم مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے حبیب شاباش انکا لا ش شاباش شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں انکا لا ذو خلق نہیں کہا انکا لا علا کہا علا کہ سارے اخلاق پر تُو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تُو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے شاباش انہا اور لام یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اے میرے نبی شاباش تیرے اخلاق پر کیا کہنے تیرے اخلاق پر کیا کہنے میں تجھے داد دیتا ہوں میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزیلا یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا یہ نہیں کہا کہر آلود نظروں سے دیکھ یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر نہیں نہیں لام اور انہ یہ لام اور انہ مل کر کیا بنتا ہے شابوار جسے استاد شاگرد کے کندے پر کمر پر پیٹ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش تو انہیں بڑے اچھا نمبر لیے تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش اپنے نبی کی کمر پر اللہ ہاتھ مارتا ہے کہتا میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں یہاں شاباش نہیں پھر کہا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا کیا کہا وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِتَّبَعَكَ مِنِلْمُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ اپنے پر پھیلا دے آدمی کے پر تو نہیں ہوتے بازو ہوتے ہیں پرندہ پر کپ پھیلاتا ہے جو وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اپنے پرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ زبا ہونے کے لئے تیار ہوتا ہے اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں تو میرا عرب کہہ رہا وَخْفِذْ لوگوں کی بدتمیزی کے آگے زبا ہو جاؤ لوگوں کی بداخلاقی کے آگے زبا ہو جاؤ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا میں کتنا حوصلہ کرتا میں کتنا چھپ رہتا میں بھی تو انسان ہوں میرے اندر بھی تو دل ہے وَخْفِذْ اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا ان کی ہر بداخلاقی کو سہتا جا ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا سہتا جا بس یہی تیرا کام ہے قربان جاؤں قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنا اتنی تاقید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے زخمی پرندے کی طرح زبا ہونے کیلئے تیار ہو جا ان کی ہر ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہے اسے یہ نہیں آتا اسے یہ نہیں آتا وہ یوں سناتی ہے وہ یوں سناتا ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتا ہے یہ آج کے اخلاق ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں اے پکڑنے کے لئے کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی اللہ درجے بلند کرے سعید آمد خان رحمت اللہ علیہ مولانا سعید آمد خان ایک شخص میری زندگی میں آیا یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑھتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نئی سمجھ میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیرا آزماء ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے کتب مینار اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہاری تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلازت اور قبیرہ گناہ سب سے بڑی غلازت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے یہ کرو گے اللہ تمہیں چنکائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناو اپنا ایمان بھی بناو اپنے کردار کو بھی بناو اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آگئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے تم بے شک فرض نماز پڑھو تسبیحات مسنونہ پڑھو تو لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو یہ زبان پہ قابو پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو یہ مدرس کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوہ کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈ ہو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں عبادات صاف ہو جاتی ہیں علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد مولنہ زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبت العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھر دیتے تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے کبھی کوئی دھبا لگ جائے کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراں دھونے کی جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراں دھونے کی کوشش کرتے ہیں اسے دھونے کی کوشش کرو آنسوں کا پانی آنسوں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوں کا پانی چاہیے اور زیادہ پانی میں نہیں چاہیے ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسوں تیر گیا آنسوں تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا باہر نہ نکل سکا تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسوں کا ایک کترہ نہ دے سکیں لیکن اتنا دے لیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا دوں نے ہاتھ میں پکڑا دے گی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی تو جب ہو جائے توبہ کرو جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو آنسوں نے نکلتا تو آنہوں سے صاف کرو تمہاری آنہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں تمہارے آنسوں بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں تمہاری آنہیں بھی اسے صاف کر دیں گی تم کہے تجھے دل بڑا سخت ہے آنسوں نکلتا ہی نہیں تو تم کچھ آہی بھر دو اللہ کے آگے تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی تو میرے بھائیوں اس کی نیت کرتے ہو نا پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو